زلہ صدر مقام رامبن میں بولی بازار سے ڈسٹرک کمپلیکس مطرہ سے ہوتے ہوئے کرول جانے والی تین سے چار کلومیٹر رابطہ سڑک اور صدراز سے حکومت اور زلہ انتظامیہ کی طرف سے ادم توجہی کی شکار بنی ہوئی ہے مقامی لوگوں کے مطابق سڑک پر بلیک ٹاپ ان کی دیری نہ مانگ رہی ہے لوگوں نے کہا زلہ انتظامیہ کا مکمل عملہ اسی سڑک سے آتا جاتا ہے لیکن قابل گوھر بات یہ ہے کہ تمام عہدے داران کی سڑک پر رونما کھڑوں پر نظر نہیں پڑتی مقامی لوگوں نے مزید کہا کہ سڑک بہت پہلے سے قابل مرمت ہے جبکہ انتظامیہ کا اس طرف دیان نہیں ہے اور سڑک پر دھول بھی بام عروج پر ہے سکولی بچے اکثر یہاں سے پیدل آتے جاتے ہیں جو زلہ رامبن کے مستقبل ہیں اس لئے والدین خوف و حراس میں ہے کہ بچے کسی محلک بیماری کے شکار نہ بن جائے پیش ہے ویلی آن لائن کے لئے رامبن سے پرویشان کی یہ ریپورٹ ہمارا یہاں کٹھانے کا ایک جو مکھیب آج کا ہمارا یہاں کاری جلوس ہوا ہے وہ اس واسطے ہوا ہے کہ آج ہم لگ بک دس سال سے دو ایمیلے یہاں سے ہو کے چلے گئے جن کے دو سو میٹر میں کے دوری پر یہ روڑ ہے جو نیشتہ ہائیوے آلفا ون پہلے تھا اب یہ دیشتہ ہائیوے آلفا ون روپر چینج ہو گیا ابھی دوسرا یہ ہے جو ٹرانزٹ کم ٹو سکسٹی ون ٹرانزٹ کم کو لنکڈ ہے اور یہاں سے یہ جو بیچ میں ہے دو کلومیٹر کا ایریا ہے ٹوٹل ہارٹی کلچہ سے لے کر میترہ رامن ٹاؤن تک سٹی تک جس روڑ کی حالت نہ دیکھی جا سکتی ہے نہ اس کو ہم پرداشت کر سکتے ہیں کارن کیونکہ اس کے کھڑے جو روڑ کے کھڑے ہیں نہ بارش میں بچے سکول جا سکتے ہیں نہ ہی گردے میں یہاں آدمی باہر نکل سکتے ہیں میں کارن جو ہے اس روڑ کو نہ کوئی گریف والے دیکھ سکتے ہیں دیکھا کسی نے نہ ہی ایڈمیسٹریشن نے جو کہ ایڈمیسٹریشن چوبی گھنٹے میں پورا آنا جانا ان کا رستہ یہی ہے روڑ ان کا یہی ہے آنا جانا ان کا حیاء ہے اس کو ہمیشہ اگنور کیا جا رہا ہے جبکہ ہم نے ایڈمیسٹریشن تک یہ پہلے اپلیکیشن دی ہوئی ہے خبر دی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر کسی کے اوپر ابھی تک کسی کو اس کے اوپر جو تک کنی کسی کے کانوں میں نے کری ہے یہاں پہ کوئی توڑی سی بارش پڑ جائے ان کی یونی فورم بھیار اصل گنبی ہو جاتی ہے ہم لوگ یہاں رہنے لائک نہیں ہیں ہماری دکانوں میں گردہ دیکھو وہاں پہ آپ دکان میں سمان دیکھو کتنا گردہ پڑا ہوا ہے یہاں گاڑیوں پہ دیکھو کیا حالت ہے ایسے کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے ایک دسٹک میں رہ رہے ہیں کاربن ایری میں رہ رہے ہیں یہ تو اتنا ہے تو بورا حال کہیں بھی نہیں ہوتا ہے جنگل میں بھی نہیں ہوتا دیکھو ہمیں کم سے کم گورنمنٹ گورنمنٹ کو کم سے کم ایک صاف ہوا ہوا اور ایک صاف پانی ہر ایک سیٹیزن کے ایک رائٹ ہے اس کو صاف ہوا اور جو ہی گورنمنٹ ہمیں صاف ہوا اور صاف پانی نہیں دے سکتی تو ہمیں اس گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے ہم تقریباً دس سال سے در گردہ کھا رہے ہیں یہاں اتنی بوری حالت ہے اس روڑ کی ہمارے گھر میں گردہ ہی گردہ ہمارے بچے یہاں بہت سارے لوگ استما پیشنٹ ہو گئے اس گردے سے اتنا ڈسٹ اتنا پولوشن ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک یہ حد ہو گئی حد برکل اور کمال یہ ہے کہ یہاں اسی محلے کے دو امیلے ہیں افسوس کی بات ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے رامبن میترہ کا جو لنک روڑ ہے اس کی اتنی خستہ حالات ہو چکی ہے اس کے لیے کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا نارملی روڑ نہیں ہے یہ لنک روڑ ہے یہ ہمارے ڈسٹی کمپلیکس کو دون زرم ان سنگل دان روڑ کی یہ کنیکٹیوٹی کرتا ہے اور یہ جو لوکیشن ہے اور یہ ہمارا میترہ رامبن کا جو لنک روڑ ہے یہ ایک بہت وی آئی پی مومنٹ والا روڑ ہے یہاں سے جو ڈی سی آفیس کے لیے راستہ ہے یہی ایک لنک روڑ کا راستہ ہے جب میترہ پل کی کنیکٹیوٹی ٹوٹی تھی تو بہت سے وی آئی پی لوگوں نے اسی روڑ سے مومنٹ کی تھی اور اس روڑ کے حالات دیکھ کر بھی وی آئی پی لوگوں نے اس روڑ کے حالات دیکھ کر بھی اس روڑ کو نظر انداز کیا ہے میری ایڈمیٹیشن سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس روڑ پہ بلیک ٹاپنگ کی جائے کیونکہ یہاں کے جو دکاندار یہاں کے جو مکان ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دکان ہے مکان ہے یہ بہت پریشان ہے یہاں کے لوگ اگر اس روڑ کو جلدی بہت جلد نہیں صدا رہا پایا تو یہاں کے لوگوں کو چیسٹ کی لنگس کی بیماریوں کو لوگوں کو لگنے کے لیے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا